سر یہ بتائیں آج یہ ڈاکٹر موہن منجیانی صاحب ہو گئے ہیں ووٹ ان کو نوٹفائی کر دیا اور انہوں نے اوث بھی اٹھا لیا ہے آپ لوگ تو ان کو اپنا کینڈیٹ ہی نہیں مانتے تو یہ الیکشن کمیشن نے کیا سرکار کی گنتی پوری کر رہی ہے ٹو تھرڈز کے لیے میں نے خال میں دیکھیں لگتا کہ اچھا ہی ہے کہ یہ تو ایک عارضی مقصد کے لیے انہوں نے پذڑا جو ہے وہ حق فیصلہ ان کی حق میں دے دیا وانا خالد بھائی مستویٰ بھائی میں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دونوں کے فارم اتفاق سے ایک ساتھ شائن ہو کے چلے گئے تھا اور اس میں پوزیشن نمبر ون ڈل گئی تھی میرے خال میں یہ شاید مقالبہ ہو گیا جبکہ تیہ تھا کہ من مہن منجانی ہمارے دوسرے نمبر کے امید رار ہوں گے اور سنجی فروانی پہلے نمبر کے لیکن یہ کہ اس میں پھر یہ آپس میں یہ من مہن منجانی جو انہوں نے انہوں نے پارٹی کے ڈسیبلنٹ کی بہرحال خلاف پر دکھی تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے تو تھا کہ اب آپ ان کی کینسلیشن کے لیے موو کر رہیں گے سنجی فروانی تو خود بھی جائیں گے اور پارٹی کو بھائی بلایا گیا تو پارٹی تو الیکشن کمیشن میں بھی خالد بھائی سنجی فروانی کے ساتھ کھڑے تھے میں بھی سنجی فروانی کے ساتھ کھلا تھا ہم دونوں دو بار جا چکے الیکشن کمیشن ہم نے تو اپنا وہاں کہا ہے کہ وہ یہ سنجی فروانی ہمارا ساتھ کانڈیٹ ہے باقی تو اب کیا کہہ سکتے ہیں بتائیے نہیں یہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن نے اتنی زیادہ اس پہ کیوں آپ لوگوں کو رکھڑا دیا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو کہیں نہ کہیں تو اپنی غیر جانب داری ثابت گندی تھی انہوں نے کہا کہ بھائی غریب کی جورو جو ہے وہ اس پر سب سے آسان ہوتا ہے انہوں نے ہمارے اوپر یہ کیونکہ یہ ایک ڈان کی خبر ہے چھے مارچ کی اس پہ یہ اور اس کے بعد ڈانی کے ایک رپورٹر ہیں دوسرے عبداللہ مومن صاحب انہوں نے بھی ٹویٹس ورہ بھی کی سرکاری طور پر سب کچھ اس میں لکھا کوئی پیسے کا جھگڑا تھا اس میں الزام لگ رہا تھا کہ جی پارٹی فنڈ کوئی مانگا گیا جو پہلے انہوں نے اگری کر لیا پھر یہ دبائی چلے گئے جب پارٹی بہت سیٹک جیت گئی پھر واپس آئے تو پھر وہ ایمبریشن یہ دیا جا رہا کہ پیسے کا جھگڑا تھا کوئی اور انٹیلیجنس رپورٹس پارا کا مسئلہ نہیں تھا دیکھیں آپ دسپلن کے خلاف ورزی پہلے دن سے میں نے کہا نا کہ وہ ماننے کے لئے تیاری نہیں ہے کہ میں کہہ دوں خالد بھائی کہہ دیں تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو سرین جھوٹ ہے نا یہ تو خطہ ہی خطہ ہی بے بنیاد بات ہے اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی چیزوں سے پارٹی کے اندر ہو تو لوگوں کو ایک موقع ملتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ تو بات کریں تو آپ ان کے ڈسکوالیفیکیشن کے لئے جائیں گے جی بالکل جائیں گے